بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجر سید کامران ایدر ہمارے چینل ہے میپرو ویزا کنسلٹنٹ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ سالوں سے یہ نیوز چل رہی تھی کہ جو بھی ازائلم سیکرز ہوں گے یوکے گورنمنٹ جو ہے ان کو روانڈا بھیجے گی چند دن سے دو یا چار دن سے یہ نیوز چل رہی ہے الجزیرہ پہ سکائے پہ بی بی سی پہ اور اور چینلز پہ بھی کہ یوکے گورنمنٹ نے جو ہے ازائلم سیکرز کو روانڈا بھیجنے کا جو ان کا پلان تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کا سورس لیا ہے تو کافی لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں کالز کی اور انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا بھی کہ کیا یہ واقعی ٹھیک ہے یا یہ کب سے امپلیمنٹ ہوگا اور وہ کس قسم کے ازائلم سیکرز ہوں گے وہ کتنے عرصے کے لیے جائیں گے اور اس کے ڈیسیجنز ہوں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا تو میں نے سوچا اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناتا ہوں جس میں میں آپ لوگوں کو یہ سب کچھ بتاتا ہوں کہ یوکے گورنمنٹ نے کیا کیا ہے ازائلم سیکرز کون سے لوگ ہوتے ہیں یہ کب ہوا تھا سالانہ کچھنے لوگ ادھر آ رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو ان کے اخراجات کیا تھے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یہ پلان تھا روانڈا بھیجنے کا ازائلم سیکرز کا یہ پارلمنٹ نے اپروو کر دیا ہے تقریباً ایک مہینے سے زیادہ اس کے اوپر ڈیڈ لاک چلا ہے لور اپر چیمبرز جو ہیں انہیں اس کی لیگالیٹی پالیسی کی چیک کر کے اس کو پاس کیا ہے اور نئے لاکت ہے جو بھی ازائلم سیکرز ہوں گے جو کہ ان لیگلی بریٹن میں آئیں گے ان لیگلی یہ چیز کو میں زور دے رہا ہوں ان لیگلی مینز ان لیگلی مینز وہ لوگ جن کے پاس ویزا نہیں ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے وہ اگر آئیں گے تو ان کا روانڈا بیجا جائے گا اچھا جی ازائلم سیکرز کو ان سے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللیگلی آرائیب کرتے ہیں بریٹن کو جو بھی ان کی ضروری نہیں ہے کسی مینز جو ان کی امیگریشن پوائنٹ پہ آئیں وہ کسی بھی بارڈرز پہ وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو جو ہے نا ازائلم سیکرز جو ہیں ان کو روانڈا بیجا جائے گا آگے میں بتاؤں گا کہ وہ کس کس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں چودہ اپریل دو دار بائیس کو جو یوکے گورنمنٹ ہے اس نے اپنا ایک پلان شیئر کیا تھا جس کو نیشنلٹی اور بارڈرز بلڈز کہا جاتا تھا یہ وہ پلان تھا جس کے طرح یوکے گورنمنٹ چاہتی تھی کہ وہ ازائلم سیکرز جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ازائلم سیکرز وہ والے ازائلم سیکرز جو کہ بغیر پرمیشن کے بغیر ویزا کے آتے ہیں یوکے میں آتے ہیں رہنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے ان کو روکنے کے لیے یہ پلان بنایا گیا تھا جس کو نیشنلٹی اور بارڈرز بل کہا جاتا ہے اچھا جی ازائلم سیکر کون ہوتا ہے ازائلم سیکر وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی کنٹری میں اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتا اور اپنی کنٹری کی پرمیشن کے بغیر وہ موو کرتا ہے کسی اور کنٹری میں اور اس کنٹری کی بھی اس کے پاس پرمیشن نہیں ہوتی ہے وہاں پہ رہنے کے لیے اس کے بعد ظالم سیکر اور کون ہو سکتا ہے ظالم سیکر وہ ہو سکتا ہے جس کی اپنے ملک میں باہر ہو رہی ہو جس سے افغانستان ہے سیریا ہے یوکرین ہے پلسٹین ہے عراق ہے میز ایسے وہ ملک جہاں پہ یہ جنگ لگی ہوئی ہے اور اس کے جو شہری ہیں وہ اگر آپ کو ادھر سیف نہیں سمجھتے تو وہ بغیر پرمیشن کے اس ملک کی پرمیشن کے بغیر کسی بھی ملک میں جاتے ہیں پرمیشن کے بغیر رہنے کے لیے تو اس کو ظالم سیکرس کا آ جاتا ہے اچھا یہ وہ لوگ تھے میز خاص کر وہ لوگ جو کہ انگلیس چینل کو کراس کر رہے تھے ڈوور پہ آ رہے تھے میز یوکے کا انگلیس چینل جو کہ فرانس سے آتا ہے ڈوور پہ آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یوکے گورنمنٹ کہ یہ نمبر آف جو ظالم سیکرس تھے یہ انکریز ہونا شروع ہوگی ایک دم بہت زیادہ لوگ بوٹس کے ذریعے آنا شروع ہوگی تو یوکے گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا وہ لوگ جو کہ بوٹس کے ذریعے آتے ہیں یوکے میں آ رہے ہیں تھرو انگلیس چینل آ رہے ہیں ان کو یوکے کی جگہ ان کو روانڈا بھیجا جائے روانڈا جو کہ ایک بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے اسٹرن افریقہ میں اس میں ادھر کیمپس بنایا جائیں اور ان کو ادھر رکھا جائے جب تک ان کے ایزائیلن کا کیسز فائنل نہیں ہوتا اچھا جی ابھی یوکے گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے اس کے اوپر تو یوکے گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ یہ جو ایزائیلن سیکرس جن کا نمبر بڑھنا شروع ہو گیا تھا ان کے حیال میں اگر ان کو روانڈا میں کیمپس میں رکھا جائے تو تقریباً سالانہ ان کے اوپر جو ہے ون ٹوئنٹی ملین کاؤسٹ آئے گی جو کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے لانگ ٹرم میں ہوگی ظاہری بات ہے وہ لوگ اگر یہ لوگ دیکھیں گے کہ لوگوں کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے روانڈا میں تو ان کا آنا ادھر جو ہے نا کم ہو جائے گا اور یہ کاؤسٹ جو ہے یہ گھٹتی جائے گی جیسا کہ دوزار بیس میں جو ہے وہ آٹھزار چار سو چھے سٹھ لوگ گئے تھے دوزار اکیس میں اٹھائیزار پانچ سو چھو بیس لوگ گئے تھے دوزار بائیس میں جو ہے چھتالیس ہزار لوگ گئے ہیں مینز انہوں نے انگلیس چینل کروس کی ہے اور ڈوور کے ثرو انہوں نے بورٹس پہ بیٹھ کے گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جو آزائلم سیکرز ہیں اس کا نمبر بڑا ہی ہے کم نہیں ہوا تو جب وہ یوکے گورنمنٹ کا خیال ہے کہ جب وہ اس پلان کو امپلیمنٹ کر دیں گے جو کہ آپ کو میں نے پہلے میں بتا ہے دو چار دن سے جو ہے یہ چیز فائنلائز ہوگی اپر اور لوڈ کورٹ سے کہ جی وہ لوگ جو ہیں کہ ان کو موو کرنا شروع کریں گے تو یہ نمبر گٹنا شروع ہو جائے گا اچھا جی لاس میں ہم آتے ہیں میں آپ کو دو تین چیزیں سمجھاتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ وہ آزائلم سیکرز ہوں گے جو کہ بورٹ کے ذریعے کروس کریں گے ایک تو یہ ہوگی دوسری بات ہے یہ ذہن میں رکھنے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو سنگلی موو کریں گے سنگلی میز کہ ان کے ساتھ فیملیز یا فیمیلز یا بچے نہیں ہوں گے اگر فیمیلز اور بچے ہوں گے تو ان کو روانڈا نہیں بھیجا جائے گا تیسرا یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جو آلڈی جنہوں نے آزائلم سیکھ کیا ہوا اور ان کے کیسی چل رہے ہیں نہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس ویزا سے ادھر جا کے انہوں نے آزائلم لیا کسی بھی وجہ سے تو ان کو ادھر موو کیا جائے گا یا ان فیوچر وہ لوگ جو کہ یوکی آئیں گے لیگلی میز ان کے پاس ویزاز ہوں گے بے شک وہ کوئی بھی ویزا ہو ویزٹ ویزا ہو ورک پرمیٹ ہو سٹلمنٹ کیس ہو سٹوڈنٹس پہ آئیں اور وہ لیگلی جب وہ انٹر ہوتے ہیں یوکی میں تو ان کے اوپر یہ پلان ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا یہ لاو ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا ان کو روانڈا نہیں بھیجا جائے گا تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو کہ میں بتانا چاہتا تھا اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو نیچے دیئے گے نمبر پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں یہ ہمارے سٹاف کے نمبر ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرریکٹ لی آپ مجھے میسج کریں گے تو میرا ویڈس ایپ نمبر ہے ڈبل ڈی رو 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 اس پہ آپ اپنا نام لکھیں ویڈس ایپ پہ اپنے سٹی لکھیں آپ کی قویری کے اگر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو مجھ سے بات کرنی چاہیے جو کہ نمبر ہے تو میں آپ کو پیمنٹ میٹھڈ بتاؤں گا اپنے اپائنمنٹ کے چارجز بتاؤں گا وہ پی کر کے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ جو ریڈ بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جن کو اس قسم کی انفرمیشن چاہیے بہت مہربانی موسیقی